اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خور و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں اور ابھی جو ہے میں ولاغ سٹارٹ کر رہی ہوں ایون کے سارا ولاغ میں نے جو تھوڑا بہت بنایا پورے دن میں بنا لیا تو یہاں جو ہے نا میں آئی تھی وہاں سے گرمیوں کے کپڑے لے کے تھوڑے بہت لیکن یہاں پہ جو ہے سردی کا سیزن فل ہو چکا ہے مطلب اتنی رھنڈی ہوا چل رہی ہے بلکل بھی سورج میں نے نہیں دیکھا ہے جس دن سے میں آئی ہوں تو ابھی ساست کپڑے نکال رہی تھی اور بس ہمی لوگ پاس بٹھے چھڑی جا رہے ہیں یہ میں نے چیک کی ہے سب سے پہلے اور یقین کریں کہ جو چیزیں میری ایسی تھی جو مجھے پہلے نہیں آ رہی تھی لیکن آج میں نے وہ ساری پہن کے چیک کی ہیں آپ یقین کریں کہ اتنے اچھے طریقے سے مجھے وہ پوری آ گئی ہیں بلکہ ان کی فیٹنگ بھی کھولی ہو چکی ہے تو بس بلوگ میں میں آپ کو ساتھ یہ چیزیں کل پر سو شیئر کروں گی لیکن یہ بتایا گا کیسے لگا ہاں جی تو امی میری جو ہے ساری چیکنگ کھ رہی کہتی سنیا اتنی تو سردی نہیں ہے جتنا تمہارے پر سمانے ظاہر اسی باتیں شروع سے پنجاب رہے ہیں نا یار اس وجہ سے سردی کی کپڑے کافی تھے لیکن ابھی جیسے میں کراچی سے آئی ہوں را جیسے آج مجھے دلبر نے بھی بتایا کہ وہاں کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہے بہت بھی نہیں لیکن گرمی ہے تو بس ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میری یہاں ہر چیز آگے پیچھے ہو جائے میں بلوگ اینڈ کرتی ہوں پھر دوبارہ آگے جو بھی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چلیں گئیس آج میں آپ کے ساتھ نا یہ بہت خوبصورت سی جلری شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے آئیشہ بھابی کی خود تو یہ ایسے کام نہیں کرتی انہوں نے بولا کہ آپ زیسٹر دکھا دیں آئیشہ بھابی یہ کتنے کرا یہ ہم نے تکبین تین پانچ سے چھ سال پہرے میری امی نے میرے لے لے کر رکھا تھا یہ تقریبا پانچ ہزار کے اندر اندر تھا اچھا اور یقین کریں کہ یہ بہت اچھا ہے ابھی تک یہ دیکھیں یہ چھے پانچ سال آپ لگا لیں کہ پہلے کا لیا ابھی تک اس کے اندر کوئی ڈوری شوری نہیں ہے ابھی ڈوری نہیں لگتا ہاں اور سیم اسی طرح کا ایک اور کلر ہے یہ والا یہ ہے گولڈن سا کلر ریڈ زیادہ اچھا لگے گا ظاہری سی بات ہے لیکن یہ والا بھی گردن میں پہنا ہوا گلے میں پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے دونوں سیم ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت ہیں یہ دونوں اس کی والدہ نے اس کے لئے لے کر رکھے ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے ڈولی ڈالی ہے یہ شاید ایک آدھی دفعہ اس نے نا پنگا شنگا لیا ہوگا اور آشی یہ یہ تقریباً آٹھ سے نو سال پران ہے ابھی اس کا ایک ڈرم کا بہت ہے جیسے میں کپڑے نکال کے ہوتی ہوں نا گائز دیترے سال پران ہے بس شادی سے پہلے کون سا اتنی بھاری جوریزم پہنے دے شوق تو بڑا ہوتا ہے لڑکیوں کو لے کر رکھنے کا اچھا یہ آئیشہ نے مجھے دی ہے یہ بہت پیار ہے یہ میں نے اسے مقوایا تھا اور ایسا آئیشہ کے پاس بھی ہے اور ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں نا گھر میں کزنیں ہیں سب نے ایسا لیا ہے اور یہ میں نے بھی اسے مقوایا ہے میں نے کہا پلیز مجھے بھی ایسا لاکر دیں تو یہ میرے آنے سے پہلے آ چکا تھا یہ سیفٹی پین ہم نے خود لگائی ہے خود لگائی ہے تاکہ ہم بڑا چھوٹا کر سکے وہ بند کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی تو یہ میرا باقی ساری آئیشہ کی ہے آئیشہ اور کیا دکھانے والی ہو اور یہ مجھے گائز نے شاید پہنے ہوئے دیکھا بھی گائز ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو تھا یہ میں نے خود لیا تھا اس کے نکاح پر یہ تقریبا میرے خیال میں بارہ سے تیرہ ہزار کا یہ سٹائلوں سے لیا تھا ہم نے اس کے ابھی پیکنگ بھی پڑی ہے اور بھی ایک سال آلموسٹ ہو گیا اور نیچے سے یہ سارا کالا ہو چکا ہے اور آج سے یہ چھ سال پہلے جو لیا ہویا آپ اسے نیچے سے چیک کریں یہ اس میں پیک تھا یہ ابھی تک یہ دبل ہو رہا ہے لیکن یہ بلکل ختم ہو چکا ہے اندر سے بلیک ہو گیا اوریجنل میں بلیک ہے اس میں شائن آ رہی ہے یہ نیچے سے خراب ہو گیا کیونکہ وہ مہی میں تھا اور یہ نو سال پرانا ہے یہ تک یہ بار پانچ سال پرانا ہے تو گائز بتائیے گا کہ سنیا کا کیسے ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا یہ سمپل میں تک بولا ہے آئیشہ کا بھی ایسا ہے اس نے پہنا تھا گلے میں تو بس مجھے اس وقت اچھا لگا تو میں نے کہا میرے لیے بھی مغوا لے اور ریڈ چلری ریڈ کلر مجھے پتہ نہیں کہ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی نیل پینٹ ہو گئی رینگ ہو گئی یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے نیل پینٹ تو آپ کو پتہ میں شروع سے ہی ریڈ لگاتے ہیں تو گائز لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب جو ریڈ کیسے لگے اور بھی بہت کچھ ہے وہ خود دکھائے گی بس یہ میں یہ چیز میں دکھا یہ تھوڑا سی سیٹ گائز یہ بہت پیاری بینگلز ہے اس کی اگر آپ کیمت سنیں گے آپ کہیں گے سنیا پلیز آرڈر یہ بہت اچھی پورے پانس ہو گئی ہے اور یقین کریں کہ پانی میں بھی یوز کی ہے اس کا کلر نہیں خراب ہوا نہیں ہوا اور بھی بہت کچھ ہے گائز یہ خود ہی دکھائے گی بہت کچھ ہے اس کے پاس میں تو اتنی یہ جولری یوز نہیں کرتی آج اس نے مجھے بولا ہے میں بھی کبھی نہیں کی یہ جولری بس لے کر رکھنے کا شوق تھا شادی سے پہلے شوق ہوتا ہے نڑکیوں کو بڑی بڑی جولریز لے کر رکھنے یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی پیارا لگا چلو کیمرہ بھی کہتا ہے باجی جان چھڑ دے چلیں گائز یہ ہیں پھول جو مجھے ایکال دل پر صاحب نے دیئے تھے اور آپ دیکھ سب دیں کہ ماشاءاللہ سے ابھی بھی فریش ہیں لیکن ٹوٹ رہے ہیں ہاتھ لگانے سے تو یہ میں نے پہنے نہیں تھے عائشہ بھابی کے یہ پڑے ہیں یہ میرے پاس ایسے ہی رہیں گے جب وہ آ جائیں گے پھر میں ان کو دیکھوں گی کیا کرنا ہے لیکن یہ انہوں نے یہ خر میں نے اپنے لیے لے یہ بھی نہیں تھے لینے بھی نہیں تھے کوئی سنو نے اس دن بولا کہ نہیں آپ لیں اچھے لگیں گے کیونکہ میرے پھولوں سے بھی بہت سے مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی میں نے اتار بھی دیئے تھے اب بھی میں ان کو رکھ دوں گی انشاءاللہ میں نے اسی لیے نیتے پہنے تاکہ یہ خراب نہ ہو تو جیسے کوئی گھر میں کیا کریم لگا کے ساکس پین سکیں اس کا یہ بیوٹی باکس بھی بہت زبردست ہے تو میری فرینڈ ایک فرینڈ کی شادی ہے وہ ہو گئی ہے وہاں پر میں نے اور دلبر صاحب نے جانا تھا پھر ہم نہیں جا سکے ابھی تیس تیس کو ہے نا مدیہ کی تیس کو ہے ابھی وہاں کا کوئی کنفرم نہیں ہے ایک ہفتے بعد چھٹی ہے اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے اگلے ہفتے ایک شادی اس کا بھی کنفرم نہیں ہے لیکن عائشہ کا تو کنفرم ہے کہ ماشاء اللہ سے جلاس میں جائے گی انشاءاللہ تو اس ٹائم ہم نے جو ہے اتنا کھلارا ڈالا ہوا ہے اچانک انویٹیشن آیا ہے وہ جیسے انویٹیشن کی کھالاتی صبح سے میں اس کو کیا میں اس کو بتایا کیوں نہیں دکھا رہی نا اس نے ادھر آنے ہی تھا نا اس نے سر میں کنگی کی ہے اور نا اس نے مود ہویا ہے تو ابھی کہتی یہ جلدی جلدی سے کریم نکالو سکین پولیش نکالو میرے چٹی ہونا ہے عاشی یہ تو کھالی ہے نہیں اس میں ہے کھنی یہ میں نے شادی سے پہلے بنائی تھی ایک ہفتہ لگا یہ تب کی رکھی ہے پھر چٹی ہو گئی تھی ہاں ہی نہیں نیتی چٹی ٹھیک ہے گائز توسی بھی لیلو بچو ماری ماری لالو ہاں 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 اتنی ٹھند ہے کہ ابھی یہ جیسے ہونا سٹارٹ ہو گئے یہ یہ ہاں کھنی ہے میں نے یہاں سے لیے اپنا یہ سمان کچھ چیزیں ابھی ہم جا رہے ہیں باپس ممہ جی اور عائشہ بھابی اور میں ہم گئے تھے تھوڑا سا مارکٹ ساتھ میں باپس آئی بھئے گئے باتیں کرتی کرتی ہماری چاہبی کسی کے پاس بھی نہیں ہے اب ارسلاحر کو کال کی ہے لیکن الحمدللہ سے اتنے تھنڈی ہوا ہے کہ سچ میں بہت سا کون آ رہا ہے ہاں آج اس موقع میں اس لیے آئیشہ کی شکل نظر آ رہی ہے بس آئیشہ اتنا کھاتی ہے میرے پاس کیا میں تو کھا لیا آتا ہے ممہ جی دیکھ لیں آپ کی بہو کیا کر رہی ہے یہ اپنا بھی دکھاؤ رہا ہے چلیں گائز میں بات کرتی ہوں آئے ہیں بس ایسے دروازے کھلتے ہیں چلیں گائز رات کے کوئی بارہ بجے ہمارے گھر چاول ریڈی ہو گئے ہیں کیونکہ آر ہم نے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا رات کا ابھی ہم نے ان کو مکس بھی کرنا ہے بیسی کوئی ریسپی شیئر نہیں کی چلیں گائز تقریب انتین کے دو برز گیا ابھی میں نے ناشتے کا سوچ ہے جس میں میں نے لیا دو انڈے یہاں پر چائے رکھی ہے جس میں ہم تین لوگوں کی چائے نویت آئیشہ اور میری یہ لوگ شوگر لیں گے میں سٹی بھی لوں گی انگلہ بہت زیادہ پینچر ہو چکے اس وجہ سے کچھ آواز ایسی ہوگی ہے لیکن کوئی بات نہیں ابھی چائے بناتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں وہ کپل تو باہر بیٹھ کے گپش اور پی مار رہے ہیں چلے گا اس چائے بنا رہی ہوں اور ابھی آئیشہ بھی آگی مجھے رکھتے بیچے نویت بھی آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں نے اسے بولا ہے کہ میں نے چینین آ گیا ہے تین کا تین لوگ بنانے کے لیے آ رہے ہیں یہ آئیشہ ہے گائز میرے پاس یہ سٹی بھی آ لیکن مجھے یہ مارا بھی پسند نہیں آئے اس کا ٹیسٹ بہت چینج ہے جو دوسری پیکنگ میں ہوتا ہے وہ صحیح ہے نیکس ٹائم گوھولوں گی اس کا چائے کی انترہ نا عجیب سا ٹیسٹ ہو جاتا جو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا گائز آپ میری چائے چیک کریں یقین کریں مزہ آ گیا ہے لیکن رات خیر میں وہ دودھ کے ڈیبے لے کر آئی تھی اپنا لیا لیکن میں ابھی وہ یوز نہیں کیا میں نے کہا چلیں ابھی جو صرفہ ہو رہا ہے وہ کر لوں جیسے میرے ہسپنڈ کو شوق ہوتا ہے کہ گرین ٹی میں رج کے بوم ہونی چاہیے چینی تک گرین ٹی میں اتنی شگر نہیں آٹ کرنی چاہیے ان کو فول میٹھا چاہیے تھا اور بابو کو چائے کے اندر ابھی میں نے ان کو بولا ہے کہ میں صرف اپنے لیے چائے نکال رہا ہوں واقعی چینی آپ اپنے مرضی سے اٹھ کر لی دے گا لیکن چائے میں نے اچھی بنا دی ہے چلیں گائز یہ ہے میرا ناشتہ اس میں جو زرتی ہے وہ نکال کے میں بابو کو دے کے آئی ہوں اور اس لوں میں نے سٹی بھی اٹھ کی اور بہت تھوڑی سی چائے لیے تو گائز یہاں میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تھا لیکن یہاں میری کوئی چیز نہیں بچ رہی ہانیا بھی آئی تھی گھر پہ ہانیا کیا بول رہی تھی ملتان میں کیا ہوئے سردی کے مارے لوگ مر گئے ایسا کچھ بھی نہیں بٹا ویسے آپ کو ڈر آ رہے ہیں کہ آپ پر پر نہ جاؤ سلام علیکم وعلیکم سلام علیکم کیسی ہے ہماری پرنسس ٹھیک گائز ہانیا چلیں گائز ابھی ہانیا مجھے ملنے کے لیے آئی تھی سکول سے آئی ہے اور کل سے اس کی تھوڑی سی ڈریسنگ چینج کروائی ہے ہجاب ماشاءاللہ سے یہ کر کے رکھتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور راہ سے اس نے اور عائشہ واپی نے اپنے یہ جو ہے نا جو گرس نے کر کچھ بھی بولنے شوز وغیرہ نکال لی ہیں اور ہانیا بہت پیاری لگ رہی ہے اور واقعی یہ کافی سلم ہو گئی ہے پہلے سے تو ابھی ہم جو ہے نا ٹرپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں چوکے اس کا ہفتے والے دن جائے ملتان جائے گا اصل میں سموک بہت زیادہ جس کی وجہ سے دھر بھی لگ رہا ہے باقی اصل میں نہیں اصل میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کل جیسے دلبر صاحب کے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ راستے میں بہت زیادہ سموک ہے اور ملتان جو ہے اس ٹائم سب سے زیادہ لپیٹ میں ہے سموک کے تو ابھی ویسے تو سکول پورا ہی جا رہا ہے اس کا ٹرپ پہ اللہ تعالیٰ سب کو خرافت سے لے کر جائے مجھے سکول والوں کی سمجھ نہیں آرہی کہ اتنے سموک والے سیزن میں وہ کیوں لے کر جا رہے ہیں تھوڑا آگے پیچھے لے جائے میں نے تیسے بولایا کہ بیٹا پھر آپ چلی جائیں لیکن ابھی باقی زیادہ پتا جو ہوگا اس کے بابا کو ہوگا اور اس کی ماں کو ہوگا کہ وہ اس کو کیا پرمیشن دیتے ہیں تو باقی سکول ٹھیک جا رہے ہیں آپ کا پرفیکٹ پرفیکٹ جا رہے ہیں خوش ہو میرے آنے کی خوشی ہوئی کہ کوئی نہیں تو گائز یہ جیسے کپڑے چینج کرتی ہے یونیفارم سم ٹائم چینج کیا اور تنیتہ ادھر بھاگ آتی ہے اب اس نے چار بجے ٹویشن جانا ہے اور ابھی یہ آ گئی ہے تو ابھی یہ میرے پاس کھڑی رہے گی باتیں کرتے رہے گی ستائے گی بہت پھر ہم چلے جائیں گے ایسا ہی ہے نا کیوں تنگ کرتی ہو مزا آتی ہے میں چھوٹی بچی ہوں جو آپ مجھے تنگ کرتی ہو ٹھیک ہے تو گائز کہہ رہے تھے کھانیاں کوئی چیلنج کر کے دکھائیں کیا بتائیں مجھے کہتے کان پکڑ کے دکھائیں نہیں نیچے والے یہ پکڑ کے دکھاؤ مجھے ایسے ٹانگ سے پکڑتے ہیں وہ والے پکڑ کے کہتے دکھائیں چلے جی اس نے اپنا چیلنج پورا کر دیا چلیں گائز ابھی میں ہمی کے لئے لے کر آئی ہوں چاہے تو ماما جی یہ میں صرف لے کر آئی ہوں بنائی آپ کی بہنے ہیں اس ٹائم وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو میں نے کہا میں اوپر لے جاتی ہوں وہ اس کے چھوڑوں پتا تو بس چاہے بھی دیں اور ماشاء اللہ سے موسم بہت اچھا ہے ہر طرف سموگ سموگ ہے اس کا ڈانس چک کریں اب خوش ہو سٹنگ پی گئے اس کو گائز پوری رات نید نہیں آئی کہ سنیا کے پاس ایک سٹنگ ہے کہا جاؤ گی میں نے اپنے لیے یہ پھوٹ کٹنگ کیا اس کے پچاٹ مسالہ زیادہ گرد کے ساتھ میں میں نے بنائی ہے گرینٹی زیرے والی اور دارچینی والی سموگ اتنی ہے اس کی وجہ سے سر کا درد نہیں جارا بیپی بھی نارمل ہے لیکن سر میں بہت زیادہ درد ہے آج ہم نے گھر پہ بنائی ہے دال ابھی ہم نے رکھا ہے پانی گرم کیونکہ ساتھ میں بن رہے ہیں پوائل رائز میں نے چاول پھوٹ پہ رکھ دی ہیں اور یہ مزیدار سی دال ریڈی ہے تو آج ہم کھائیں گے دال چاول چلیں گائز یہ آئیشہ اور بابو صرف اتنا سا ہی کھانا کھاتے ہیں اور دیکھیں وہ بھی انہوں نے پنے پاس لکھا بس ٹھیک ہے پھر کسی نے ہاتھ نہیں لگا اور آج ہی آپ نے ختم کر سونے ہاتھ نہیں لگا کسی نے میرے دال چاول فیوریٹ ہے لیکن میں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خاروافیت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اپنا ولوگ انڈ کرنے کے لیے آئی ہوں آئی ہوک یا آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے گا گھر کی چھوٹی موٹی روٹین ہے اصل میں میں نے یہاں پر آکے ایک میری ٹوٹل ہی روٹین چینج ہو چکی ہے تو اس وجہ سے مجھے کافی ایشو ہوتا ہے ولوگ بنانے میں بھی تو لیکن انشاءاللہ میں آستا آستا کوشش کروں گی کیونکہ ابھی مجھے یہاں کافی ٹائم رہنا ہے تو مجھے اپنی ایک اچھے روٹین سٹ کرنی ہوگی جو آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی موسم یہاں ٹوٹلی چینج ہے سردیوں کے بھی کپڑے نکالے تھے لیکن اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ یہاں پر وہ خدر کے کپڑے پہنو ایسا سیزن نہیں ہے لیکن تھنڈ ہے بہت ڈڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے سموک بھی ہے اور فوق بھی ہے کیونکہ اگر سموک ہوتی تو اس کے اندر پانی نہیں ہونا تھا اس میں نمی نہیں ہونی تھی اس میں فوق بھی ہے جس کی وجہ سے شب نمی ہے تو یہ ہے باقی میں نے بہت سے لوگوں سے کل پرامیس کیا تھا کہ میں ایسا ولوگ بناؤں گی میں نے ویڈیو بنائی بھی تھی بس پھر مجھے بھی کسی نے روک دیا ہے جس کی وجہ سے میں آگے بات نہیں کروں گی وہ نے آ کر مجھ سے ایک ہی گلہ شکوہ کیا ہے تو انشاءاللہ میں نے تو اس گلہ شکوے کو دور کر دیا تھا لیکن بس پھر جب آپ کو پیچھے سے روک دیا جائے تو آپ کو پھر آگے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یہاں پر آج ایک بات لازمی کرنا چاہوں گی یہ بھی مجھے میری ایک سسکرائبر نے بھی بولا ہے اور میں نے اب جب شام میں وہ ان کی بات میرے ساتھ صبح کے ٹائم ہوئی تھی لیکن میں نے سارا دن میں اس چیز کو سوچا ہے کہ یار کاش میں نے اپنا موں پہلے کھولا ہوتا میں ہمیشہ بات تو میں نے ریکشن تو دیئے ہیں میں ایسے بولوں کہ میں نے نہیں دیئے میں نے دیئے ہیں لیکن جب میرے اوپر باتیں ہوتی تھی میرے امت تحمتیں لگتی تھی میرے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے تھے مجھے گندہ ٹھہرایا گیا تھا مجھے اس وقت ہی اپنا موں کھولنا چاہیے تھا مجھے اس وقت عزت کے چکروں میں نہیں بڑنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے بھی بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو فور یہ آپ لوگ بولا کریں اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تب جاتے ہو سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو ہم کچھ بھی کر لیں یہاں سے تو کچھ بھی نہیں ہونا یہاں سے تو ہمیں جی حضور کی ہی آواز آنی ہے تو نہیں آپ کو اپنے حق کے لئے بولنا چاہیے میں ٹھیک ہے ابھی کوئی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن جب میرے اوپر بھی کوئی بات کرے گا میرے اوپر پہلے کی طرح تحمتیں لگیں گی تو میرے پاس بھی اے ٹو زی سارا کچھ ہے کہ مجھے کس کے بارے میں کیا کیا پتایا گیا تھا الحمدللہ سے تو میں یہاں پر لازمی بتاؤں گی ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے خود ہی جواب دینے ہیں اور میں نے یہ ساری چیزیں پہلے نہیں لیکن اب میں نے اے ٹو زی کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ میں نے اپنے ہزبن کو لازمی بتائی ہے کہ یہ یہ باتیں تھی کیوں تھی کس لئے تھی یہ مجھے آپ جواب دیجئے گا اور جس میں سے 99% باتیں چھوٹ تھی افسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط قدم اٹھا لیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کافی غلطیاں ہو چکی ہیں پھر بھی میری آنکھیں کھول دیئے ہیں اس چیز کے لئے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کو میرا فلوگ اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو اسے لاکھ شئر کمنٹس اور سسکرائب لازمی کیو جئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ